ساگر معنی سمدر ہے اور سمدر کا آرتھا جہاں جل ہے جل اور دوسری بس تو نہ ہو دوسری چیز وی جیول نہ ہو سمدر اتنا لمبا چوڑے ہوتے ہیں اور اتار اس کے اندر جل ہی جل جل ہی جل جیسے دوسرے کلومیٹر جہاں جس لیا جا سمدری اور وہاں دیکھا ہے جل کے تیرے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ہی سکھ اس سکھ ساگر میں ست لوگ کے اندر سکھ ہی سکھ سکھ ہی سکھ دوسری چیز نہیں تو وہاں یہ نرہکار بتاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوک وید ہے انوہوہین ہیں ان کو پرماتما کا شاکشاتکار نہیں ہوا ہے اور جس کارن سے یہ پرماتما کو کھوچ بھی رہے ہیں اور سون سنت بن کر دوسروں کو مارک درسن بھی کر رہے ہیں وگوان کے پانے کی ویدھی بھی بتا رہے ہیں سچھکھنڈ ست لوگ کی مہمہ گانے والے یہ پنتھ یہ رادہ سوامی پنتھ دن دن ستگرو شرسا اور زگمال والے یہ ایک کے کوئے کا پانی ہے سارا ایک کے کوئے کا جل ہے ایک کا کیونکہ رادہ سوامی پنتھ کے جو پرورتک ہیں وہ سیوڈیال جی شریہ شیوڈیال جی آگرہ میں ہوئے ہیں ان کے سس شریہ جیمل سنگھ جی جنہوں نے بیاس میں ڈیرہ بنایا رادہ سوامی بیاس ان کے اترادی کاری شیس شریہ سامن سنگھ جی شریہ سامن سنگھ جی کے شیس شریہ خیمامل عرف بلوچستانی سامستانہ جنہوں نے ستہ سودہ شرسا کے ڈیرے کی ستھاپنا کی اسی پرکار جو ست لوگ کی مہمہ گاتے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے جیسے جی گردیو نام کے ایک پنتھ ہے اور اس سنتھ کا گروہ جی تھے گورے لال اور وہ گورے لال تھے آگرہ رادہ سوامی پنتھ سے سمبندیت ان کے سس ایسے تھاکردی ہیں کہ ان کی مرتب ہو لی اور وہ دلڈی سے رادہ سوامی پنتھ سے وہ الگ ہوئے ہیں تو ان کے پاس نہ کوئی بھگتی نہ کوئی یتھارتھ منتر یہ پانچ نام دیتے ہیں اونکار رنکار جوت نرنجن سوہم اور ستنام یہ ستنام کو جا بتاتے ہیں ستنام 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 ایسے کرو اور اونکار 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 رنکار جوت نرنجن سوہم ستنام ایسے یہ لگاتار جاپ کرنا ہے اس سے یہ موکش بتاتے ہیں اور پھر میڈیٹیشن دیان لگاؤ اب پرماتمہ کہتے ہیں جھوٹھا گیان اور دھیان کہاں لاؤ جھوٹھا گیان دھیان کہاں لاؤ یہ باد میں دا چطرائی یہ باد بھی باد کر رہے ہو تم چطورتہ دکھا رہے ہو تمہارا موکش مارگ یہ گیان ٹھیک نہیں تو کیا بتاتے ہیں من تو چل رہے سکے شاگر سبد شندھو رتن آگر رتن آگار رتن آگر آگار مانے کھان ڈپو رتنوں کا موکش روپی رتن سکھ روپی رتنوں کی وہاں کھان ہے ست لوک وہ سکھ ساگر ہے اور یدی وہاں نہیں پہنچ پاؤگے تو تم نے یہاں کتنی بار ظلم لیے اور کس کس پوسٹ کو آپ نے پد کو پراپس کیا کوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے ککر سکر کھر بیا بھورے کووہ ہان سے بھگا رے کوٹی جنمتن رازا کی نیا مٹین من کی آسا بیوکشک ہو کے دردر گھوم لیا ملانا نرگون راسا اندر کو بیر ایس کی پدوی برما ورن درم رایا وشڑو ناتھ کے پرکوں جا کے تو پھر بھی الٹا آیا انا تمہوں یہ ایک جو سوچ لو آپ کو جو گیان دیا جارہا ہے آپ کو یہاں بلا جارہا ہے آپ کے زنم مرتو کے روگ کو سماپت کرنے کے لیے ایک یو ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں یہ سبھی جو کریائیں آپ کو یہ ستشنگ سنانا ستشنگ کی یہ وطن سنانا آپ سے نام جپوانا یہاں پر پرنام کروانا یہاں پر دان دھرم آپ سے کروانا یہ ساری کی ساری آپ کی ڈیلی پرتی دن کے یہ کھراک ہیں یا او صدی کی پھاکیاں لگانی پڑیں گے آپ نے ایک روگ ناسک دعائی گوڑیاں ٹیبلیٹ ہوتے ہیں کیپسل ہوتے ہیں اور وہ وہی ہوتے ہیں ڈیلی کھانے ہوتے ہیں دو دو تین تین بے تب روگ کٹے ان کو لگاتا اور پریوگ کرتے رہنے سے تو ایسے ہی جو وطن آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ آپ کے روگ کو کاٹ رہے ہیں یہ آپ کی کھراک ہے یہ اس روگ ناسک یہ گیان ہے یہ روگ ناسک آسدی ہے اور جتنی بار آوگے اتنی بار یہ پولیو کے ایسی بونٹ پیانی پڑے گی تھردیں یہ ہر بار آپ کو یہ گیان وہی کیپسل روز کھلانے پڑیں گے اور لگاتار منمانہ کئی ورسوں تن بھی کھانے پڑ جاتے ہیں جب روگ ناس ہوتا ہے تو ایسے یہ گیان ہے تو اب آپ کے ہردے میں یہ کیونکہ ہم اب منوش ہیں اور کال نے ہمارے اندر ایک ایسی ورستہ بھریا کیا ہے جب ہمیں تھوڑا سا سکھ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی دکھ بھی یاد دعا ہو مارے یاد نہ آتا ہم محسوس نہیں کرتے کہ مارے دعشے ہم کسی کی مرتو ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ سمسان گھاڑ جاتے ہیں اور اس کو پھوک فاک کے اپنے آتھاں ختم کراتے ہیں اور کتی منمہ انہوں نے جاتی کہ مارے مرتو ہوگی جاتے سے میں تھوڑی باتیں کا دیوار نممہ آجا بھائی بتا کیے لے گیا بچارہ بتا سب کچھ بالک بھی ہی رہ گئے اور واپس میں ہوتے ہی کچھ بھی ہو بس کیونکہ چل پھلانہ کام کال ہے نا یہ بیٹھا بیچ میں اس کو پتا کہ اس کا یہ بات یاد رہ گی تو یہ تو سنتا نے ڈونڈ لے گا جب بہنوں نے کہا چل وہ کرنا کھیت مصال چل نوکری پہ جانا ہے پپشنٹ لگ جائے گی پھلانہ کام کرنا ہے وہاں پہ سا کرنا چل اور وہ مر گیا وہ بھی تو یہ جو گاڑ دوڑ رہا تھا سارا دنی ایس سے وچاروں رہتا تھا تو اس پرکار ہم نے اب یاد رہ گی کیونکہ ہمارے اوپر سے ان تینوں گنوں کی یہ پربھاو کم ہوئے گا یہ انٹی وائٹی کا آپ کو کھلائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتایا پرمات مانے کہ کوٹی جنم تو راجزہ کی نیا اور مٹی نمن کی آسا بکشکوں کا دردر گوم لیا یہ ملا نینر گن راسا اور پھر اندر کبیر ایس کی پدوی اور برمہ گھن درم رایا اور وشنو نات کے لوگ کو جا کے تو پھر بھی اُلٹایا اندر کبیر اندر سرگ کا راجہ اور کبیر دھن کا دیوتا ایس یعنی پربھو پد سوامی پد نے بہت گنے دیوتا بنا اندر بنا کبیر بنا برمہ وشنو شیو تک کی اپادیتوں نے پرابت ہوئی اپنے آتما یہ برمہ وشنو محیث بھی تینوں کی مرچو ہوتی ہے ان کی مرچو کا سمیں بہت ہی ادھیک ہے لیکن پھر بھی آنتا ہے ان کا اور مرچو کے اپراند پھر یہ تو چلے جاتے ہیں توراسی لاکھ یونیوں میں آگے سے ان کا سنسکار منوس جنم کا سیش ہے تو منوس بن جائیں گے جن سازار اور تھوڑا بودپن زیادہ ہوگا تو رازہ بن جائیں گے اس کے بعد پھر گرتے گرتے یہ توراسی لاکھ یونیوں میں چلے جاتے ہیں پریت بن جاتے ہیں یہ برمہ کماری پنت جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی کوئی ایسی کوئی پنی آتمہ تھی پہلے برمہ کے پد پر رہے ہیں ان کی مرچو ہوگی پھر وہ پریت پتر بن جاتے ہیں پتر ہے بوتوں کی ایک سوپریئر کوالٹی ہے پریتوں کی ایک سوپریئر کوالٹی ہے اور اس میں ان کے ویچار بھی اچھے رہتے ہیں اور یہ پتر جو ہوتے ہیں یہ ویشیش کسی کو دکھ نہیں دیتے یہ اس وقتی میں سمائے رہتے ہیں پریوار کے سدسے میں لیکن وہ ویشیش یہ بھوت جو ہوتے ہیں یہ دوست آتمہ ہوتے ہیں یہ اس پرکار کے پرانی یہاں بھی دکھ ہی کریا کرتے ہیں دنیا پہلے ہاں بھی پڑوسیوں کو پھر وہ مر جاتے ہیں وہ بھوت بن جاتے ہیں تو وہ کسی میں پرویس ہو کر کے انہوں نے تنگہ کرن کی عادت ہوتی ہے بھکوادوں کی تو وہ تو دوسری ٹائپ کی تو یہ پتر بن کر یہ بھوت ہی ہوتے ہیں تو یہ کسی میں پرویس کر جاتے ہیں اور کہیں کوئی چرچہ اس پر بھوکی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ایک ویشیش پریڑنا ہوتی ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہاں ہمارے ساتھ بہت بری بن گئی تو ایسے ہی یہ جو سری لیکھ رام جی تھے سراف یعنی سنار تھے یہ بمبئی میں اور ان کے گھر پہ ستھنگ ہویا کرتا تو ایک دن اس سراف میں اس لیکھ راج میں وہ کوئی کبھی برمہ کے پد پر رہا ہوا پتر پریت وہ پرویس کر گیا اور ان کے گھر پہ ایک دن ستھنگ ہو گیا ہو رہا تھا کوئی سنت آیا ہوا تھا تو اس کو ایسی ہوئی لال آنکھ ہوگی اور بے ہوں سوکا پڑ گیا اور پھر وہ جب بولن لگا ہے اہم برمہ سمی اہم برمہ سمی پھر کہتے ہیں کچھ دن کے بعد کہن لگا اہم سیو اہم سیو اہم وہ بھوت بول ہے جیسے کئی بھوت آ جاتے ہیں ان آم کئی بھگتیوں میں ہیں اور نو کہوں گے میں بہروں ہوں بہروں اور بہت تلپی ہوں گا کوئی کہوں گے بھوتنی بولا کسی میں نو کہوں گے ماتا ہوں ماتا ماتا نو کہوں گے تھریٹ کے اٹھ بجائے جنگی وہ ہوں سہ بھوتنی اور کہیں ماتا تو وہ جو برمہ کہہ رہا تھا اپنے آپ کو آم بھوت برمہ نہیں کہہ سکتا ماتا کے لئے تو بہت کچھ بول دیتے ہیں تو وہ کبھی برمہ کے پد پر رہی ہوئی آتمہ تھی جو اس لیکھ راز سراف میں پرویز کرے اور پتر یونی جو ہوتی ہے بھوت یونی جو ہوتی ہے اس میں آئیو بہت ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ ہزاروں ورسوں کے آئیو ہوتی ہے تو وہ برمہ کے پد پر رہا ہوا ہے وقتی وہاں اس کا پالا سا دڑ گیا آم سا انہیں چوڑ کچوش کے وہ پھینک دیا کال نے وہ اچھی کمائی تھی وہ ختم کروا دی یہ بھوت بنا کے گیر دیا اب اس میں وہ امکار جاسے کوئی سرپنچ کے پد سے ہٹ گیا ہوں اور پھر بھی وہ سرپنچ ساو کہے دینا بڑا چوڑا ہویا کرے اور بڑا خوش ہوگا بولا ہاں بھائی ٹھیک سے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو سرپنچ کے سے اور جیدہ خوش مانتا دے کوئی پوچھتار کون ہے پھلانا تھا پھلانا سرپنچ ہے کھاں سرپنچ ہے آپ بھی کہے گا کہاں ہوئے سرپنچ اور پھر ایک سرپنچ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا بولتا ہے تو ایسی ہی اس پد پہ رہ ہوئے ویکتی میں آج بھی وہ اہم ہے اہم برمہاشمی پھر کدے اہم شیو اہم میں شیو ہوں تو وہ ایسے ہی یہ بات بگڑتی ہے تو برمہا بشنو محیس کی بھی مرتیو ہوتی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ یہ کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا نہیں تو یہ چنگ راجنگ یا بگتان اگنا جوٹ بولا رام پال برمہ بشنو مہیس تو عزروہ مرہ یہ بکا رہے ہیں وہ دنہ لوک وید سنا کے جوٹھے سنت تو اس کے لیے ہم نے یہ لالٹن دکھانی پڑے گی ایک اندہ تھا رات کے سمیہ میں کہیں رشتے سے جا رہا تھا رات میں جگتی ہوئی لالٹن لے رکھی تھی لالٹن گاؤں ماتا اگا جی لالٹن ابھی پا جائے گی باقی اب لالٹن کیسے گا ٹورس آگی ٹورس سمجھلو وہ لالٹن لیے جا رہا تھا جلا کر آگے سے بچے آمہ تھے کودھتے وے اور وہ اندہ تھا وہ کہیں لگیا بچوں دعان سے آنا بھائی مجھے دکھائی نہیں دیتا میں اندہ ہوں دعان سے چلنا بچوں میں اندہ ہوں وہ بالک کھڑے ہوگی اس بڑھے وہ اندے گا چاروں طرف وہ کہنے لگے بابا آپ کو دیکھتا نہیں نہ بھائی میں اندہ ہوں بیٹا مجھے کچھ نہیں دیکھتا پھر لالٹن کسی لئے جگہ کے ساتھ لیے ہو وہ اندہ کہنے لگیا تم آکھوالوں کے لئے کہیں میرے مٹک کرنا مارجو آپ کے لئے لے رہا ہوں آکھوالوں کے لئے مجھے ضرورت نہیں اس کی تو اسی پرکار یہ جو صدگرنت اس داس کے لئے لالٹن ہے مجھے نہیں ضرور تھی کیونکہ میرے کو پرمیشور کبیر جی نے وہ انمول گیان دے رکھا ہے جس کا سمرتن سبھی وید گیتہ اور پران قرآن سارا ہی سبھی بائبل بھی کر رہا ہے تو وہ گیان ہمارے حد میں پہلے سے ہی ان صدگرنتوں کے رہصے کو جاننے سے پہلے ہی سمایا ہوا تھا تو آپ جس گرنت پر آدھاریت ہو اس گرنت کے مادم سے وہ لالٹن آپ کو دکھا کر کے آپ کو